بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال آپ سب کا کیسے ہو آپ میں ہوں ماریا انساری آپ کی اپنے چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس میں آپ سب کا بہت بہت ویلکم ہے تو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پشاوری نمکین گوشت پشاوری نمکین گوشت بہت ٹیسٹری ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے پشاوری نمکین گوشت تو فرینڈز اس کے لئے سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اب ہم اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ بڑی اور چھوٹی لائچیاں ہیں تین بڑی لائچیاں ہیں اور پانچ چھے ہیں میرے پاس چھوٹی لائچیاں اور ایک ٹکڑا دال چینی کا اس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور اس کو ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کے اندر اور تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے خوشبو آنے تک تو یہ اس میں خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ نہیں ساری پیسٹ نہیں یہ میں نے ابھی اس کو کرش کیا ہے ابھی میں نے اس کو فریش بنایا ہے کیونکہ فریش ڈالنے سے کھانے کا ذائقہ اور خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو فرنس اس کو اب ہم نے پکانا ہے براؤن ہونے تک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیف کا گوشت ہے میرے پاس یہ دو کلو بیف ہے جس کا کہ آلچہ ہم بنائیں گے نمکین گوشت تو یہ دیکھئے یہ اب ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس میں ڈال دیا تو اب ہم یہاں پہ اس کو کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے فری کیونکہ یہاں پہ جو بیف ہے وہ بلکل کچھا ہے اور اس کو اب ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تو فرینڈس یہ میرا نیو چینل ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے میرے ویڈیوز کو لائک کریے میرے چینل پی آئیے اور میری کوکنگ کو دیکھئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر رہے ہیں اور یہ کافی حد تک فرائی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ سالٹ اس کا فلیم یہاں بھی ہم نے سلو نہیں رکھنا اور ایک چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے بلیک پیپر اب ہم پھر اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے کیونکہ اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ اور جس کا اصل کام ہے وہ ہے اس کو فرائی کرنے کا اس کو بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹوز میں نے چار پانچ ٹومیٹوز کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں جو اس طرح سے بڑے بڑے سائز میں ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو بیف کے اندر ڈال دینا ہے تو نمکین گوشت کی سپیشیالٹی ہے اس کے اندر ٹومیٹوز کو ڈالنا تو کاٹ کے نہیں آپ نے ڈالنے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو فرینڈز یہ بہت لائٹ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی بہت ہی ٹیسٹری ریسپی ہے یہ یہ آپ بنائیں آپ کھائیں اور انجوائے کریں اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت ہی مزے دار ہے اور بہت ہی ٹیسٹری ہے اور اسپیشلی گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ اس کا بہت ہی مزا آتا ہے تو فرینڈز اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ اس میں ڈالیں گے دو عدد گرین والی مرچیں اس کو بھی کاٹ کے نہیں ڈالنا اس کو بھی ہم توڑ کے ڈالیں گے ایک ہم نے ڈال دی ہے اور ایک ہم ہری مرچ اور اس میں ڈالیں گے ذرا بڑے سائز کی اس طرح سے تو اس میں ٹوائٹوز چلے گئے اور اس میں ہری مرچیں بھی جا چکی ہیں اب ہم فرینڈز اس میں ایڈ کریں گے پانی پشاور میں تو لوگ اسے بناتے ہیں دنبے کا گوشت بکرے کا گوشت مگر ہمارے پاس ہے بیف تو بیف چونکہ دیر سے گلتا ہے اس لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین گلاس پانی کے اور پھر ہم اس کو پکائیں گے اتنا پانی فرینڈز اس میں ڈالنا مست ہے دروائز آپ کا گوشت نہیں گلے گا اچھے طریقے سے تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس پہ لگائیں گے ڈھکن یہ ڈھکن اس نے لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے سلو فلیم پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس سے پہلے ہم ڈھکن ہی اٹھائیں گے تو چلیے ویٹ کرتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹ چکا ہے اور اب ہم اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے گوشت گل چکا ہے اور جو ٹومیٹوز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پک چکے ہیں اور اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس ٹومیٹوز ہیں اب ہم کے جو اوپر اس کا جو چھلکہ اتر چکا ہے وہ ہم ریموو کریں گے یہ آپ کسی بھی چھوری کانٹے کی مدد کے ساتھ آپ اس طرح سے پکی ہوئے ٹومیٹوز کو اٹھائیں اور اس طریقے سے اس کا جو اوپر سے چھلکہ ہے یہ آپ نے ہٹا دینا ہے تو اس طرح سے سارے ٹومیٹوز کا ہم چھلکہ اوپر سے اتار دیں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا ہو گیا ہے کمپلیٹ فرنس بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے دار تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ اب ہم اس کو اگین اچھے طریقے سے فرائی کریں گے کیونکہ پہلے ہم نے جسٹ گوشت کو فرائی کیا تھا ادھرک لیسن کے پیسٹ میں اور اب چونکہ اس میں ٹومیٹوز ہیں ہری مرچے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے یہ جو نظر آ رہا ہے الگ الگ سے مثالیں یہ سارے ایک جان ہونے چاہیے ان کو اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے تو اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے کریں گے ایک خوب اچھے طریقے سے فرائی تو فرنس چائے پی رہی ہوئے ہیں یہ دیکھیں دودھ پتی میرے پاس ہے تو چائے کے پینا کام نہیں چلتا چاہے پینا بہت ضروری ہے آ جائیں آپ بھی پیلیں چاہے تو چائے چلتی ہے ساتھ ساتھ تو اب ہم نے گوشت کو کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کیونکہ اس کا جو اصل ٹیسٹ اور اس کی جو لکھ ہے وہ اس کو فرائی کرنے کے بعد ہی نکلے گی اس کو ہم کریں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے فرائی تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہے اب اس کی لکھ اس کو فرائی کرنے کے بعد یہ اب ہم اس میں سے یہ جو دالچینی ہے اس کو ہم باہر نکال دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت ہمارا نمکین گوشت ہمارے سپیشل جو پشاور کی ایک ڈش ہے آج ہم اس کو بنا رہے ہیں تو یہ بہت مزے کی ہوتی ہے بہت ٹیسٹری ہوتی ہے اور فرنس اس میں آپ نے جو مکس گوشت ہوتا ہے وہ لینا ہے آپ نے بلکل گوشت نہیں لینا آپ نے ہڈی والا گوشت لینا ہے ہڈی کے بینے اس میں فلیور نہیں آئے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ میرے پاس ہے کٹا ہوا دھنیا ہری مرچیں اور ادرک اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی خوشبو تو یہ اب ہم نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا ہے جو میں نے کٹ کے دھو کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ادرک باری کٹا ہوا ادرک ہے بلکل فریش فریش بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ٹیسٹری اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں کٹی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت فریش اور بلکل کتنی فریش لکھ ہیں اس کی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ نے ڈالنا ہے تو چلیے فرینڈ اب چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر پہ تو یہ دیکھئے فرینڈز ہم اپنے کاؤنٹر پہ آج کے ہیں جہاں پہ ہماری ڈش بن کے بلکل تیار ہے جناب یہ ہے آپ کا پشابری نمکین گوشت آپ اس کو بنائیں اس کو کھائیں اور انجوائے کریے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اب آپ سے چاہوں گی اجازت تینکیو سو مچ فرینڈز یہ آج کا میرا سپیشل ویڈیو تھا آپ لوگوں کے لئے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریے تینکیو سو مچ بائی بائی اللہ حافظ